اللہ تعالیٰ نے کلمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدہ لا شریق ماننے کے بعد جو دوسرا حکم دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ وہ بالوالدین اکسانہ پہلا حکم ہے اللہ کی بدنیت وہ دوسرا حکم کیا ہے؟ وہ بالوالدین اکسانہ یہ سال کا ایک دن نہیں ہے ہر دے جو ہے ہر دن جو ہے وہ مزد دیا ہے اور ہر دن جو ہے وہ پینک دیا ہے اس لئے بالوالدین اکسانہ پہ ہمیں ساری زندگی دیکھیں آپ تو آپ بچے ہیں یہ جوان ہیں آپ کی کفالت کرنے ہیں والدین تو آپ ان کی عزت کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کفیل ہوں گے اور آپ کے والدین جو آپ کے زیرے کفالت ہوں گے جب ہی دیکھیں پراتس اولٹ ہوگا اس وقت عزمائش شروع ہوتی ہے یہ کس نہیں ہے کسی بندے کی عزمائش اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس کے پاس اختیار ہوتا ہے مال و دولت ہوتا ہے اس وقت اس کی عزمائش شروع جائے اس وقت آپ کے عزمائش شروع ابھی نہیں ہے ابھی سے ہم نے آپ کا ذہن بنا رہے ہیں آپ کو باتیں بتا رہے ہیں کہ شاید پرکٹیکل لائف میں جا کے آپ اس آیت پر فوکس ہو جائے اور دوبارے دہلے اکسان چار پائن نمر لڑکی آپ کا ذہن بن جائے لیکن میں نے دیکھا بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں وہ پھل نکول اپنا ماضی بھول جاتے ہیں ماضی کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے لیکن اتنا بھی جو ہے اتنا کچھ نہیں بھولنا چاہیے کبھی کبھی ذہن میں اپنے ماضی کو لانا چاہیے مکیا تھا کہاں پہ تھا کہاں پہنچایا ہوں بہت لوگ سمنا شروع کرتے ہیں میں ایسا ہی پیدا ہوگا تھا میں ایسا ہی افسر پیدا ہوں میں ایسا ہی تاجر پیدا ہوں میں ایسا ہی وزیر پیدا ہوں نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے بڑے سٹیجے سے گزیر